دوستو سب سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل میں مطروں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بارہ فروری شنیوار 2022 کے تولاراشی فل کے بارے میں تولاراشی کے جاتکوں کے لئے بارہ فروری کا یہ دن کیسا رہے گا گرہ نقشتروں میں کیا پریورتن ہوں گے کیا بدلاؤ ہوں گے کون کون سے شبیوگ بنیں گے اور ان یوگوں کا پربھاؤ آپ کی دن شریعہ پر کس طرح سے پڑے گا آپ کی نوکری آپ کا کریئر آپ کا ویاپار کیسا رہے گا پریوری جیون پریم جیون کیسا رہے گا دامپتہ جیون کیسا رہے گا آپ کا سواستہ کیسا رہے گا آپ کی شکشہ آپ کی آردھ کستثی میں کیا اتار چڑھا ہوں گے سب ہی کچھ جانیں گے وستار سے کون کون سی بڑی گھٹنا ہے آج آپ کے ساتھ جیون میں گھٹنے والی ہیں کن کن چیزوں میں آپ کو لاب ہوگا کہاں کہاں پر آپ کو سابدھانی عبرتنی ہے وہ کون سے شطروں ہیں جن سے آپ کو سابدھان رہنا ہے کون سے دشمن ہیں مطرو ہمارے راشی پھل چندر راشی پر آدھاری تھے چندر راشی کے آدھار پر ہم جانیں گے بارہ فروری کا یہ دن آپ کے جیون میں کیا کچھ لے کر آیا ہے بارہ فروری دوہجار بائیس کو شکل پکش کی ایک ادہ شیطی تھی ہے آدھرا نام کا نقشتر ہے وشکمنام کا یوگ رہے گا شنیوار کا یہ دن ہے چندرمہ میتھن راشی سے مکر راشی میں گوچر کریں گے جبکہ سورہ کم راشی میں وراجمان رہیں گے آج کا راہو کال کا سمیں رہے گا صبح نو بچ کر باون منٹ سے لے کر صبح گیارہ بچ کر سترہ منٹ تک کا سمیں آپ کے لیے شب ہے اس سمیں آپ کوئی بھی شب کام نہ کریں کوئی بھی نیا کام نہ کریں آج کا بھی جیت مہورت ہوگا صبح سات بچ کر نو منٹ سے لے کر صبح آٹھ بچ کر ستائیس منٹ تک کا سمیں آپ کے لیے شب ہے اس سمیں آپ کوئی بھی شب کام کوئی بھی نیا کام کر سکتے ہیں آپ کے لیے شب رہے گا آج آپ کا شب رنگ رہے گا لال آج آپ کا شب انک رہے گا دو تو یہ تھا گرہ نقشترو کا حال اسی کے آدھار پر ہم آگے جانیں گے بارہ فرور یہ آپ کے جیون میں کیا کچھ لے کر آیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے چھوٹا سانی ویدن ہیں اگر آپ چینل پر نائے ہیں اور آپ کی بھی راشی طولہ ہے تو نیچے لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی ناٹفیکیشن پرت دن سامنے سے مل سکیے مطر اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں کمنٹ باکس میں سچے من سے جے شنی دیب جرور لکھیں طولہ راشی والو آپ کا جیون شنی دیب کی گرپہ پر چلتا ہے تو کنجوس ہی نہ کریں کمنٹ جرور کریں تو دوستو ہم یہاں بات کر رہے ہیں بارہ فروری کے طولہ راشی وال کے بارے میں چندرمہ کی استثی آج آپ کے بھاگے بھاو میں چندرمہ بھی راجمان ہے بھاگے کو مجبور کرنے کا کام کریں گے دھرم کرم میں روچی آج آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ یہاں پر من سے دھرمک پروتی کے ہوں گے ساتھ ہی دیکھئے ادھیات مکتہ کے پڑتی آپ کی آستہ بڑھے گی اس سمیں آپ سماج کے لوگوں سے بھی جیدہ گھلے میں نجر آئیں گے سماج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ان سے کچھ باتیں ساجہ کرنا یا کچھ اچھے لوگوں سے ملنا آپ کے لیے فائد من ثابت ہوگا ساتھ ہی کچھ دانپنے کرنے کے بارے میں بھی آپ اس سمیں وشار کرتے دکھائی دیں گے اور یہ جو دانپنے کا وچار آپ کے لیے ہوگا یہ من کو شانتی دے کر جائے گا ساتھ میں پاریوارک جیون آپ کا سکریہ رہے گا آپ اپنے پریوارکی جو سبی جمعہ داریاں ہیں ان کو بہخوبی نبھاتے ہوئے نجر آئیں گے پتہ کے ساتھ آپ کسی اوجنا پر اس سمیں بات چیت کر سکتے ہیں کچھ سنگرشوں سے جلی اوجنا ہیں اگر آپ بنانا چاہ رہے تھے یا آپ اپنی شکشہ کی طرف جانا چاہتے ہیں اپنے کریئر کا چناؤں کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز سے جڑی ہوئی جو بات ہے وہ اپنے پتہ کے ساتھ اس سمیں شیئر کریں گے اور اپنے بھوشے کی اوجنا آپ اچھے سے بنا پائیں گے تو دوستو وہیں کچھ لوگوں کے لیے آج کا یہ دن کچھ دھارمی کا نشتھان کرنے کا بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر پریوار میں کچھ دھارمی کار رہ کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر ہر کار رہ میں آپ کو بھاگے کا ساتھ ملتا ہوا دکھائی دے گا اور یہ جو دن ہے یہاں چندرمہ آپ کے دسوے بھاؤں میں بھی راجمان ہوں گے کرم کے بھاؤں میں ہوں گے کرم شیطر کا یہ بھاؤں ہوتا ہے دسوہ بھاؤں تو یہاں پر چندرمہ کا جو پر بھاؤں ہے وہ آپ کے لیے بڑا ہی شب رہے گا آپ کے کارے شیطر میں اپلبدیاں دلانے والا یہ سمیں ثابت ہوگا اس کے علاوہ دیکھئے اگر آپ کسی سنستہ میں کافی لمبے سمیں سے کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ نے کئی بار سوچا ہے نوکری بدلنے کے بارے میں تو دیکھئے یہ دن ایسا ہوگا اگر آپ اپنی جوب چینج کرنا چاہتے ہیں کہیں اور پریاس کرنا چاہتے ہیں تو اس دن آپ کو سفلتہ جرور مل سکتی ہے اس لیے پریاس آپ جرور کریں لیکن دیکھئے ایک چیز کا دھیان رکھیں اگر آپ اپنی جو ورطمان جوب ہے اسے چھوڑے نہ اس کے رہتے ہی اگر آپ پریاس کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ ہر طرح کے دوشوں سے مکتی پانی کا یہ دن ہے اس دن بھگوان شیو کی پوجہ ارچنا کرنا شنی دیو کی پوجہ ارچنا کرنا آپ کے لیے بڑا اچھا رہے گا ساتھ میں اس دن آپ کو کسی پرانی بیماری سے چھٹکارہ مل سکتا ہے ساتھ ہی دھنلاب کی بھی آپ کے لیے یہاں پر سمبھاؤنائے بنی ہوئی ہیں بس اپنی وانی پر آپ کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہوگا یہ سمیں آپ کے لیے بہت انکول رہے گا یہ سمیں آپ کے پریوار کے لوگوں کے لیے آپ کے مطروں کے لیے بڑا اچھا سمیں ہیں ان کے ساتھ جو سمیں آپ کا بیٹے گا جس سے آپ کو کافی اچھا لگے گا اور شاید کجنجدی کی رشتداروں کے ساتھ جو بتایا گیا سمیں ہیں وہ آپ کو کافی سمیں تک یاد رہے گا مطروں اس دن کا آپ پورا لاب اٹھائیں کیونکہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جو جیون میں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے بس اپنی ہر طرح ہر طرح کی پریشانیوں کو چنتاؤں کو پیچھے چھوڑ کر آپ اچھے کاموں کی طرف دھیان دیں سکریہ رہنے کا پریاس کریں باقی آج کا یہ دن آپ اپنوں سے پریم کا اجہار کرنے کے لیے بڑا اچھا ہے اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بھاؤنائے ہیں تو آپ ان کو ویقت کر سکتے ہیں اشور کا دھنیواد کے لیے بھی یہ سمیں کافی اچھا رہے گا سمیں سمیں پر سبھی کا دھنیواد کرنا آپ بلکل نہ بولیں جب موقع ملے جو آپ کے ساتھ اچھا ہوا ہے اس کے لیے بھی اشور کا دھنیواد کرنا کرنے کا یہ موقع ہے اس کو نہ چھوڑیں اپنوں کے ساتھ پورا مجھا لیں سمیں کو انجوائے کریں یہ سمیں آپ کو بہت کچھ دے کر جا سکتا ہے اس دن کام بھی اچھا رہے گا موج مستی بھی آپ کرتے دکھائی دیں گے اتنا اچھا یہ دن آپ کے لیے بنا ہوا ہے کچھ نئی نئی روچیاں آپ کے اندر جاگرت ہو سکتی ہیں اور انہیں آپ اپنے کام میں کس طرح سے ملا سکتے ہیں یہ آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اپنی روچیوں کو آپ اپنے کام کے ساتھ ملا کر کس طرح سے آپ امپرومنٹ کر سکتے ہیں اپنے وابسائیک اور ویقتی گت روچیوں کو اگر آپ اپنے کام کے ساتھ ملا لیں تو اس کا لاب آپ کو جرور دیکھنے کو ملے گا کام کے لحاظ سے دن اچھا رہے گا کارے چھیتر کے لحاظ سے بھی یہ دن شاندار رہے گا جن کاموں پر آپ محنت کر رہے ہیں اپنی کام مکفل آپ کو آج جرور دیکھنے کو ملے گا کل ملا کر آپ کا کریئر اس سمیں صحیح دشاہ میں بڑھتا ہوا دکھائی دے گا تو اس طرح سے آپ محنت کرتے رہیں اپنے لکشے کی طرف بڑھتے رہیں دیکھئے جو لوگ ایسے کاموں سے جڑے ہیں جو انشورنس وغیرہ کرتے ہیں یا پھر کسی بھی تنہا کہ آپ ایسی کمپنی سے جڑے ہیں تو دیکھئے وہاں سے بھی اس سمیں آپ کو اچھا لاب دکھائی دے گا امید ونی ہوئی ہے بس اپنی محنت کو آپ تھوڑا سا بڑھا دیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا زیادہ نکول سمیں رہے گا ساتھی دیکھئے اگر آپ کہیں پر نیویش کرنا چاہتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر نیویش کریں بڑے جوک ہی مگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں لیکن طریقہ آپ صحیح چنیں سوچ سمجھ کر آپ اپنا انویسمنٹ کریں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا اس کے علاوہ ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں جھٹ پٹ پیسہ کمانے کا راستہ آپ کبھی نہ چنیں کیونکہ دیکھئے ایسا راستہ ہمیشہ آپ کو ایک ایسی ہانی کی طرف لے کر جا سکتا ہے جہاں پر ایک چنتہ ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے اور پیسہ ڈوبنے کا زیادہ خرشہ ہوتا ہے تو ایسی چیزوں کو آپ آوائیڈ کریں نیویش کے لیے ایسے وکلپ چنیں جو سرکشت ہیں جہاں سے آپ کو انکم ہوتی ہے جہاں سے آپ کو سرکشت روپ سے پیسے کی پرابتی ہو جو آگے چل کر آپ کو فائدہ پہنچائے تو یہ سمیں ہو سکتا ہے جب آپ اپنے ویاپار کو بڑھانے کے لیے کچھ نیتیاں اپنا سکتے ہیں یا جو دکانداری کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ آپ کیسے اپنی سیوہ یا اپنا سامان زیادہ سے زیادہ گرہانکوں کو مہیا کرا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کسی وگیاپن کا سہارا لے سکتے ہیں کچھ چیزیں آپ اپنے لیے بڑھا سکتے ہیں کچھ ہوم ڈیلیوری کا کام کر سکتے ہیں ایسے وگلپوں پر دھیان دینا شروع کریں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اپنی پہنچ بنانے کی کوشش کریں فیل لمبے سمیں تک آپ کو اس کا لاپ دیکھنے کو ملے گا لمبے سمیں تک آپ اس سے منافعہ ارجیت کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو چلنا ہے اسی کے حساب سے آپ کو سوچنا ہے بات کرتے ہیں آپ کے پریم جیون کی تو دیکھیں یہ پریم کا سبتہ چل رہا ہے ویلنٹرینڈے کا یہ سبتہ ہے اس دن کسی روچی پونڈ ویقتی سے آپ کی خاص ملاقات ہوگی کوئی رومانٹک رشتہ آپ کا پروان چڑھے گا آج جو بھی فیصلہ آپ لیں گے اس کو آپ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر لیں کہیں آپ کے لئے صرف آکرشن تو نہیں ہے جس سے آپ آگے چل کر پشتائیں تو اس لئے اس چیز کا دھیان رکھیں کسی بھی طرح کی باتوں پر انکول پرتی کریہ دینے سے پہلے کئی طرح سے آپ سوچ وچار کر لیں تو آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا رومانس ہوگا آپ کا رشتہ پروان چڑھے گا چاہے مہی اللہ ہوں تو اللہ راشی کیا پروش ہو اس سمیں ویواہیت لوگوں کا جیوان اچھا رہے گا دامپتہ جیوان سکھ میں رہے گا پریوار کے ساتھ اچھا اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوگا آنسی خوشی کا واتورن گھر پریوار میں بنا رہے گا کچھ نئے رشتے اپنانے کا من بھی آپ کا اس سمیں ہو سکتا ہے کچھ رشتے نئے رشتے یعنی آپ کے بن سکتے ہیں ڈیسیجن لینے میں بس آپ جلدباجی نہ کریں تھوڑا سا سمیں لیں پھر اس کے بعد نڑنے لیں کسی بھی کام کو جلدباجی میں کرنا آپ کے لئے ٹھیک ثابت نہیں ہوگا تو اس چیز کا تھوڑا سا آپ کو آج دھیان دینا ہے باقی یہ دن ہر طرح سے آپ کے لئے انکول بنا ہوا ہے ہر طرح سے آپ کے لئے لاب کو بڑھانے والا دن ہے اس دن کا پورا فائدہ اٹھا لیں تو آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا اس کے علاوہ دھنلاب کے بھی آج آپ کے لئے پربلی یوگ بن رہے ہیں اگر آپ ڈیلی دکانداری کرتے ہیں ڈیلی انکم والے ہیں ان کو بھی آج اپنے کام کاج میں کافی بڑھوتری ہوتی ہوئی دکھائی دے گی جو جیون ہے آپ کا سچارو روپ سے چلتا رہے گا اگر آپ روج مرہ سے جوڑی وستوں کا ویاپار کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ویاپار میں اس سمیں کافی اچھا منافع دیکھنے کو ملے گا دھنلاب بھی ہوں گے پرند تو اس سمیں فجول کھڑچی سے آپ کو بچنا ہوگا اس بات کا دھیان رکھیں چلیے بتاتے ہیں آج کبھی شیش اپائے اس اپائے کو آج آپ جرور کریں پرہتے کال سورہ دیو کو جلسے اردھے دیں اس کے بعد ایک سو آٹھ بار اوم نمس شیوائے کا جاپ کریں شنی منتر کا بھی جاپ کریں تو آپ کے لئے جادہ اچھا رہے گا تو مطر آج کے لئے بس اتنا ہی جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک جرور کریں کمنٹ باکس میں سچے منت سے جائشانی دیو جرور لکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں دھنواد